ہلو میرے بچوں کیسے ہو آج آپ کا سلیک لکھنے کا دن ہے تو آئیے لکھنا شروع کرتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے ہم لوگ یہ لکھ رہے تھے نا شریر کے انگوں کے نام لکھ رہے تھے جو ہم نے پہلے لکھائی لکھنی تھی سندر سی وہ شریر کے انگوں سے ہی شروع کرتے ہیں تو بیٹا آج ہم لکھتے ہیں کمر پہلے ہم لکھ چکے ہیں بال گال گلا ہاتھ ناک کان آئے لکھتے ہیں کمر کمر ہم نے کیسے لکھنا بیٹا دیکھو جہاں سے پہلے ہم نے سیدھی لائن لینے ہیں آگے بیٹا بیچ میں سے گولائی کریں گے وہیں ختم کریں گے جہاں سے شروع کیا ہے پیچھے لے جائیں گے اس کو ہکا لیں گے سیدھی لائن آئے گی بیٹا چونچ والا ماں بنے گا ٹھیک ہے را کے لئے سیدھی لائن آدھے سے جا تک کرو لے کے اس کو چھوڑ دیں گے تو بیٹا اوپر لائن لگا ہی تو کیا لکھا گیا ہمارا کمر 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 کیا لکھا ہم نے کمر آگے بیٹا ہم لکھتے ہیں ما تھا ما تھا ہم نے کیسے لکھنا ہے ماں دیکھو پہلے بولا میں نے ما تھا یعنی کہ ماں کی آواز آ رہی ہے آدھے سیدھی لائن لی بھی آدھے زیادہ چونچ والا ماں بنایا تو میں نے بولیا ما تھا ماں ماں تو کس کے آواز آ رہے ساتھ میں آں یعنی کہ آ کی ماترہ ماں آگے بولے تھا تھا تھرمس تھا یعنی کہ تھا کے ساتھ بھی آ کی آواز آ رہی ہے تو آ کی ماترہ لگے گی ہم نے لکھا ما تھا آگے بیٹا ہوتا ہے گلا کیا ہوتا ہے گلا گھر یعنی گھر تو پورا آ رہی ہے پوری آواز آ رہی ہے گھر کی تو گھر لکھا ہم نے آگے ہم نے بولا ہے لا یعنی کہ لگ ساتھ بھی آ کی آواز ہے اوپر سے شروع کریں گے پر جائیں گے کلائی کریں گے ساتھ آ کی ماترہ لگائیں گے ہم تو کیا لکھا بیٹا ہم نے گلا اب آپ نے کیا کرنا بیٹا اس لائن میں ایسا ہی آپ کو لکھنا سندر سا کمر ماتا اور گلا آگے بیٹا ہم لکھ رہے ہیں ماترہ اے کی اس کے ہم نے شبد بنانے ہے ایک ہی ماترہ ہے چکے نا ماترہ اے کی میز کی ایک ماترہ جس کے پر آئے گی اب جیسے بیٹا ہم لکھ رہے ہیں بیر کیا لکھنا ہم نے بیر بیر لکھنے کے لئے بیٹا کیا کرنا ہے سیدھی لائن لیں گے بیچے شروع کریں گلائی کریں گے وہیں ختم کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیے اے اے کی آواز آ رہی ہے یعنی ایک ہی ایک ماترہ رہ سیدھی لائن آدھے سے زیادہ کرپ گیا اور چھوڑ دی بیر آگے بیٹا ہم لیتے ہیں کھیل کیا بولا ہے کھیل خ سی بنائیں گلٹا بیٹا مچھ سے سی بنائیں گلٹا سیدھی لائن آ گئی جہاں یہ بیٹا گلائی ہے یہاں پہ ہماری یہ موٹائی میں گول آ گیا اوپر اے کی ماترہ کونسی ماترہ بیٹا یہ اے کی آپ نے دھیان رکھنا ہے بیٹا کہ ہماری اے کی ماترہ کونسی ہوتی ہے تو بیٹا ہم نے کیا لکھا کھیل آگے ہم لکھتے ہیں بیٹا جیب کیا بولا جیب یعنی ج سیدھی لائن آئی بیٹا بیچ کی لائن نیچے سے اوپر جائیں گے اے کی آواز آ رہی ہے تو یعنی کی اے کی ماترہ بس سیدھی لائن گول آئی کریں گے جہاں سے شروع کہ ہمیں ختم کریں گے کٹ لگائیں گے بیچ میں تو کیا لکھا بیٹا جیب اب آپ نے جو بیچ اگلی لائن ہے آپ نے ایسا ہی یہاں پہ لکھنا ہے بیر کھیل اور جیب تو اگلی لائن میں آپ کچھ اور شبت بناتے ہیں بیٹا تاکہ آپ کو بولنا بھی آ جائے میں نے بولا سیب کیا بولا سیب یعنی س یعنی سیب ہو لائی یعنی کہ س کے اوپر کی ماترہ آئے گی میں نے بولا س آجے سے سیدھی لائن کرو لیا چھوڑ دیا اوپر ہماری ایک کی ماترہ ب سیدھی لائن بول کریں گے بیٹا بیچ میں سے وہیں ختم کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تو کیا لکھا بیٹا ہم نے سیب کیا لکھا سیب تو آگے بیٹا ہم لکھتے ہیں دیو کیا بولا دیو دا دا کے لئے بیٹا چھوٹی سی لائن لگائیں گے یہ ہماری لائن آئے گی اس کو ہم نے ٹا ٹو ماترہ بنا دینا ہے بیٹا ٹا بنا کے بیٹا اس کی ہم نے اس کو نیچے کر دینا ہے تھوڑا سا اوپر ہماری یہ ماترہ آئے گی کونسی ماترہ بیٹا یہ ایک کی دیو میں ساتھ میں واقعی آواز آ رہی ہے تو وہ بنائیں گے وہیں ختم کریں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا دیو آگے بیٹا ہم لکھتے ہیں کیا بولا میں نے کیلا چلے کیلے لکھتے ہیں یعنی دونوں کے اوپر ایک کی آواز آ رہی ہے کیلے ک جہاں سے شروع کیا وہیں ختم کیا بیٹا ک ک کے اوپر ہماری ایک کی ماترہ کے میں نے آگے بولا لے یعنی لاکب پر بھی ہماری ماترہ کا آ رہی ہے ٹھیک ہے اوپر جائیں گے وہیں ختم کریں گے جہاں سے شروع کیا تو کیا لکھا بیٹا ہم نے کیلے آپ نے بیٹا بول بول کے لکھنا ہے سندر لکھنا ہے اچھا لکھنا ہے بولیں گے آپ کو ماترہ پہچان ہوگی جیسے جیسے بیٹا ہمارے شبت آگیا ماترہ آگیا ہم نے ویسا ہی ماترہ لگانی ہے جس شبت کے اوپر آواز آئے گی ایک ہی اسی کے اوپر ہم نے ماترہ لگانی ہے دنیا واد آپ کا دیش شکو